اسلام علیکم ویڈیوز میں جو امپروفمنٹ آ رہی ہے نا ماشاءاللہ وہ بہت اچھی ہے مینز آپ کے جو ویڈیوز ہیں اس میں لائف دیکھ رہی ہے اس میں زندگی دیکھ رہی ہے اس میں خوشی دیکھ رہی ہے اور یہ ایک پوزیٹیوٹی جو ہے یہ سب پہ بھاری ہے تو کیپ گروئنگ ویڈیس پوزیٹیوٹی مجھے بہت اچھے لگ رہے ہیں اسپیشلی جو آپ کے دھم نیلز ہیں ماشاءاللہ وہ بہت انرجیٹک ہیں فل آف انرجی ہیں فل آف لائف ہیں اور کہیں پر بھی سیڈنیس اور دکھ جو ہے اس کا شائعبہ تک نہیں ہے اور کوئی ایک کہتے ہیں نا کمی رہ گئی ہو زندگی میں بلکہ ماشاءاللہ سے اس طرح ہے کہ جیسے ایک مطمئن دل کا مطمئن ویلوگ تو مجھے بہت اچھے لگ رہے ہیں آپ کے ویلوگز اور آپ کا یہ اتمنان میرے خیال میں جو آپ کے وہ کہتے ہیں نا شریکہ نو اگ لگ گئی تو وہ والی چیز یہاں پر پارٹ پلے کرے گا اچھا جی یہاں پر مجھے کچھ باتیں آپ کے ویلوگز سے ریلیٹڈ بھی کرنی ہے ستارہ اور کچھ چیزیں مجھے شائعب رییکشن کے حوالے سے بھی کرنی ہے بڑی عجیب سی سی چوئیشن ہے بڑی عجیب سی یہاں تال میل جو ہے وہ بنی ہوئی ہے اور چیزیں جو ہیں وہ ایک نئے ٹریک پر دوبارہ سے مجھے لگ رہے سٹارٹ ہونے جا رہی ہیں تو اس پر بھی بات کروں گی پہلے تھوڑا ستارہ کی ویلوگ پر ڈسکس کر لیتے ہیں تو ستارہ کا ویلوگ ماشاءاللہ فل آف انرجی بہت خوبصورت مزیدار سے ناشتے کے ساتھ سٹارٹ ہوتا ہے اور دیسی لوگ دیسی ناشتہ اچھا ایسا ناشتہ میں نے کبھی نہیں کیا کہ ایک روٹی سی بنی ہو اس میں گھی پیاز اور نمک میں نے نہیں کبھی کھایا مگر جو ہماری کسان ہے نا آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر ہم موویز اور ڈراموں میں دیکھتے ہیں کہ ان کے لیے روٹی پیاز اور اچار اس کا وہ ناشتہ کرتے ہیں اور اس میں ان کو اتنی فل انرجی ملتی ہے کہ وہ فل انرجی کے ساتھ اپنی فصلوں پر کام کرتے ہیں تو میں کہیں سن رہی تھی ایک دفعہ ایک ڈاکٹر کا انٹرویو کہ جو گندم ہے اس میں بہت طاقت بہت انرجی ہوتی ہے اور پیاز اور گندم کا جو ناشتہ ہے وہ بیس ناشتہ ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے جو محنت کرتے ہیں اور بہت ہیلڈی میل ہے یہ تو بہت ہیلڈی میل بہت ہیلڈی ڈائٹ اور ماں کے ہاتھ کا ناشتہ ماشاءاللہ تینوں نے مل کے کھایا بہت پرسکون اور ایک گھریلو محول الحمدللہ آپ کی امی جو ہے مجھے ایسا لگتا ہے ستارہ کہ جب وہ خود فیل کرے نا کہ وہ ابھی آپ کے پاس سے جانا چاہتی ہیں اور رہنا چاہتی ہیں کسی اور کے پاس ہسپن کے پاس یا جہاں کہیں بھی تو آپ بلکل ان کو بھیجیے گا اور ان کو جو تھوڑا ایک چینج ہے وہ تاکہ ان کی لائف میں آئیں اور اچھی بات یہ ہے ستارہ کہ اب آپ کی امی پاکستان میں ہے اور یہاں ان کو کوئی قید نہیں کر سکتا یہ چیز مجھے ایک بہت خوشی ہے مطلب وہ کہتے ہیں نا سیاد جو ہے وہ قید سے آزاد ہو گیا کچھ اس طرح سے ہے تو مجھے اس چیز کی اس ریلیف اور اس فریڈم کی آپ کی ماں کے لئے بہت خوشی ہے اب یہاں لوگ پولیں گی شادی کیوں کی تو بھئی چھوڑ دیجئے نا شادی کیوں کی کس لئے کی کیا مسائل تھے اب جو ان کی زندگی میں حالات ہیں اس کے اکارڈنگ دیکھیں کہ ماشاءاللہ سے وہ اپنا جو یہ ٹائم ہے وہ اچھے سے گزار رہی ہیں اور اب لوگ کہیں گے ہزبن کے ساتھ کیوں نہیں ہے تو ہزبن کے ساتھ اس لئے نہیں ہے کہ دونوں کی جو اولادیں ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں اور جو ہزبن سائیٹ کی اولادیں سپیشلی وہ بہت زیادہ کونسپریسی کرییٹر ہیں تو دیٹس دی ریزن کہ وہ انہیں ماں نہیں سمجھتی ان کی ریسپیکٹ نہیں کرتی اور ان کے لئے بیٹھ کے لائف سجاتی ہے تو کیا فائدہ ایسے لوگوں میں جا کر اپنی زندگی ویسٹ کرنے کا اگر ہزبن کو بیوی کے ساتھ رہنا ہے تو سب سے پہلے بیوی کی جو عزت ہے اس کو یقینی بنانا ہوگی اور وہ بھی اس عمر میں اور اس ٹائم جب وہ ستارہ کی ماں کے حوالے سے ایک دنیا ان کو جانتی ہے ان کی ایک آئیڈنٹیٹی بن گئی ہے یہاں پر تو ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہوگا صرف یہ نہیں کہ میں جیوں گا مروں گا اور جو بھی ہوگا یہیں ہوگا ایسے نہیں ہوگا تو ایک ہی میں بات کرنا چاہ رہی تھی اور ستارہ کی ویلوگ میں جو بچے ہیں ان کی ایک کا موچ مستی ان کی ایک ایک ایکٹیویٹی اور مصطفہ مصطفہ کیلئے میں کہوں گی جب ستارہ کو پی آر پیکجز آتے ہیں تو وہ کہتا تھا کہ میرے لئے کوئی گفٹ کیوں نہیں آتا میرے لئے کوئی ڈریسز کیوں نہیں آتے میرے لئے بھی تو آنے چاہیے تو فائنلی مصطفہ کیلئے برطرے پر گفٹ آگئے اچھے ہیں ٹی شرٹس شلوار سوٹ بہت خوبصورت مبارک کو اگین مصطفہ تو اسی طرح سے چھوٹی چھوٹی خوشیاں جو ہیں اس کو اپنی زندگی میں کلیکٹ کرنا اس کو کشید کرنا اور کشید کر کے آگے بڑھنا یہی زندگی کی کامیابی اور خوش خسمت ہیں وہ لوگ جنہیں تھوڑے سے بھی نا سنسیر رشتے مہیا ہیں اس ٹائم اس دور میں تو ستارہ اور آپ کو بلکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے مجھے تو بھئی ایسا لگتا ہے کہ اگر ایک بھی مقلص رشتہ آپ کے ساتھ ہے تو بس اللہ کے بعد پھر آپ جو وہ رشتہ ہے اگر وہ آپ کے ساتھ گڑے تو بس پھر زندگی آسان ہے یہاں تیبہ خوشی کے ساتھ بہت زیادہ ایک سائٹیڈ بہت زیادہ ایک اٹیشٹ دوبارہ سے ہو گئی ہے جس طرح ماہو کے ساتھ تھی اور ایک اور پیٹ ہے ان کی گھر میں کیا نام رکھا تھا ان کا میں بھول گئی جو برڈز ہیں خیل جناب جو رابیہ صاحبہ کی بیٹی ہے فاطمہ وہ بھی مجھے بہت تیاری لگتی ہے بچی وہ چاچو ساجد کے ساتھ روانہ ہوئی وائف کوسر کے پاس اچھا جی اب وائف کوسر وائف کوسر بھی شروع ہوگا ساجد صاحب اب آپ کی ویلوکز دیکھنے والے ہوں گے اور اب ہم آپ کو کہیں گے ساجد صاحب رکھ جائیے بھائی صاحب تھم جائیے یہ فیملی ویلوکز ہیں ان کو فیملی ویلوکز رہنے دیں لیکن آپ کہیں گے ایکسکیوز می ادھر دیکھئے کیسا لگا وہ کہیں گے ٹھیک اچھا تو یہ سارے بھی مومنٹس انشاءاللہ آپ کے ویڈیو میں دیکھنے کو ملیں گے اچھی بات یہ ہے کہ یہاں آپ ٹائم سپنڈ کر کے خوشی خوشی جو ہے اپنی سیکنڈ وائف کے پاس گئے ہیں اور یہاں سے جب آپ ایک آپ نے لیف کیا ہے تو الحمدللہ سب نے آپ کو خوشی خوشی یہاں سے ودا کیا ہے اور آپ کو بائے بائے کہا ہے اور واپس آنا ہے فور شیور آنا ہے اب یہ دیکھنا ہے کہ آپ اپنی وائف کوسر کو لے کر کیسے مینج کرتے ہیں کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ دونوں وائفز آپ کی ہیں جو بھی سوال وائفز کے حوالے سے وہ آپ سے کیا جائے تو ہماری جو اب نظریں وہ آپ کی طرف ہیں کہ اب آپ کیسے ان دو وائفز کو مینج کرتے ہیں اپنے آگے کی زندگی میں کیونکہ ابھی بھی بہت سارے لوگز ہیں لوگز کہہ رہی ہوں لوگ ہیں جو مان نہیں رہے کہ کوسر جو ہیں وہ آپ کی مسز ہیں تو یہ سب چلتا رہے گا پارٹ آف لائف ہے یہاں میں یہ کہوں گی ستارہ آپ کی امی جو ہیں ماشاءاللہ 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 اللہ ان کو صحت زندگی دے کیونکہ جب تک ماں ہے تو انسان بہت زیادہ پاورفل ہے اور خود بہت زیادہ اپنے آپ کو اس کے اندر ایک اندیکھی سی طاقت اور اندیکھی سی انرجی محسوس ہوتی ہے اور جو لوگ ماں کے قدر نہیں کرتے تو بس پھر وہ خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں اور اس کے لیے کوئی جواز کوئی دلیل جو ہے پھر کام نہیں کرتی ماں تو ماں ہے یہاں میں یہ کہنا جاؤں گی امی کے ساتھ ملکے آپ نے بچوں کا جو کھلانے کا روم ہے وہ سیٹ کے اور ما شاء اللہ اتنے ٹوائز اتنے ٹوائز اتنے ٹوائز ما شاء اللہ ما شاء اللہ دیکھ کر اچھا لگا اور واقعیتاً بچوں کے پاس جب بچوں کا چائلڈ ہوت ہوتا ہے تو ٹوائز جو ہیں ایک خزانہ ہوتا ہے اور وہ خزانہ آپ نے بند کیا باکسز میں اور اسے لگایا ٹھکانے اور روم کافی کشادہ ہو گیا اور ریزن آپ نے یہ دیا کہ جو ستارہ کا آسمان ہے وہ اگین سٹارٹ ہونے جا رہے تو اس کے لئے کوئی ایسا ایک سیپریٹ روم آپ کے پاس نہیں تھا جہاں آپ سکون سے اپنی جو بھی آپ کے پروپس ہیں اس ستارہ کے آسمان ویڈیو کے لئے اسے آپ سیٹ کر سکیں تو یہ ایک روم آپ نے اپنے لئے ارینج کیا ویری نائس ہم آپ کی ویڈیو کا انتظار کر رہے ہیں ستارہ اور فل انرجی کے ساتھ آپ کو آنا ہے اپنے اس چینل پر اور موو آن کیسے کرتے ہیں دنیا کو دکھانا ہے تو اس کے لئے آپ کو اگین گوڈ لکھ اور یہاں شیب رییکشن کی اب بات تھوڑی سی کر لیتے ہیں تو جو شیب رییکشن ہے وہ ایک ٹائم پر آئی تھی جو فین کلب ہیں ان کے لائف میں اور کہنے لگی نئی بھائی میں تو سب چھوڑ چکی نئی بھائی اور انہوں نے کچھ چیٹس وغیرہ کا سلسلہ تھا اور ان کا نام آ رہا تھا اور ایک کوئی آئیشہ خان بھی نام آ رہا تھا جس کو پیسے بھیجے گئے تھے جو رسید دلبر نے دکھائی تھی یہ ساری چیزیں ادھوری رہ گئیں تو میں یہ کہتی ہوں جب چیزیں لے کر آئینا تو انہیں پائے تکمیل تک پہنچائیں مطلب ان کا اینڈ کریں آدھی ادھوری چیزیں لاکر اور بیچ میں سے غائب ہو جانا یہ چیزیں پھر بڑی خرابی کا باعث ہیں کیونکہ جو یہاں رییکشن ریویوز دے رہے ہوتے ہیں انہیں بہت ساری چیزیں یاد رہ جاتی ہیں اور یہ چیزیں ابھی ذہنوں میں ہیں کہ یہ تو خود کہہ رہی تھی کہ جو بڑی باجی ہیں ان پر ان کو شک ہے اور یہ بالکل ان سے ایک کہنا چاہیے نا متنفر ہو چکی تھی اور ان کا دل خراب ہو چکا تھا اور یہ کہہ رہی تھی کہ نئی بڑی باجی پر ٹرسٹ نہیں ہے لیکن اچانک سے ایسا کیا ہوا کہ اب جب بڑی باجی ایکسپوز ہو رہی ہیں تو انہوں نے اقدم سے ایک لائفز کا سلسلہ شروع کر دیا مطلب کچھ تو ہوا ہے نا بڑی باجی نے اپنے کچھ خیر خواہوں کو اگین اکٹا کیا ہے اور جو وہ ان کا لاسٹ ویلوگ تھا کہ مجھے سبسکرائب کیجئے میری ویڈیوز کو لائک شیئر کیجئے اس پر وہ وہ پوری طرح سے کہنا چاہیے انہوں نے اپنی کمر کس لی ہے اور اور وہ دوبارہ سے میدان عمل میں چاہتی ہیں کہ جلدی سے وہ کوئی نوف وائٹی بن جائیں کوئی مانے نہ مانے کوئی کہے نہ کہے وہ ان کا کرب جو ہے نا وہ یہی ہے کہ وہ اس وقت وائٹی پر چھانا چاہتی ہیں دیکھیں جناب ایک تدبیر آپ کی ہے آپ نے بہت ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا اور ایک تدبیر اللہ رب العزت کی ہے تو بس میں یہی کہوں گی کہ اللہ کے جو فیصلے ہیں ان کو مانی ہے اور اللہ کی مانی ہے تو زندگی بہت ہسان ہے اور دیکھ لیجے یہاں پر سب اپنے اپنے مفاد کے اکورڈنگ اپنی جو چال ڈھالے اس کو چینج کر رہے ہیں اور اپنی وفاداریاں بدل رہے ہیں اور کبھی کہتے ہیں کہ ہم ان کے وفادار نہیں ہیں کبھی کہتے ہیں نا جی نہ ہم تو ان کے ساتھ ہیں اور پھر وہی ایک مرغے کی ٹانگ کے ستارہ جھوٹی ہے چلیں بھئی آپ لوگوں کے دل کو اگر قرار ملتا ہے ستارہ کو جھوٹ بول کے اور کہتے ہیں نا کہ کبوتر کی طرح آنکھ بند کر لینے سے سچائی چھپتی نہیں ہے تو سچائی کو تو چھپنا ہے نہیں سچائی جو ہے وہ آ کے رہے گی اور سچائی جو ہے وہ اب آ رہی ہے آپ لوگ کس طرح سے ستارہ کے پیچھے پڑے اچھا ایک اور چیز کہوں گی میں جو بڑی باجی ہے نا ان کے بارے میں آپ ایک بھائی صاحب کو کہہ رہی تھی نا کون سے بھائی گودو بھائی ہاں تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ کیا ڈسون کرے گی ماسی کہا تھا انہوں نے کہ مطلب وہ ایسا سمجھنے لگے ہیں بڑی باجی کو حالانکہ بڑی باجی کی ایک تحریک تھی اور ان کو لے کر ایک کیمپین چلی تھی جس میں لیڈرز آئے تھے اب وہ لیڈرز ان کو ماسی کنسیڈر کر رہے ہیں بھائی ایسا کیوں ہو رہا ہے تو اس چیز پر میرے خیال میں غور نہیں کیا ہے جو شیب رییکشن اور دیگر ہیں اور کریں گے بھی نہیں کیونکہ یہاں پر جو کانٹینٹ کانٹینٹ کا گیم ہے نا وہ اسی طرح سے چلنا ہے کہ کانٹینٹ ہے جتنا گندہ بولو گے جو ایک ستارہ کے پرٹیکولر ہیٹرز ہیں وہ جا کر کہیں گے بک اپ براوو آگے بڑھو اس کو ایکسپوز کرو اس کو ایکسپوز کرو اور پھر اینڈ آف تر ڈی ٹھس مطلب اس طرح سے ہو جائے گا یہ تو کچھ ہوا ہی نہیں یہ تو ایکسپوز ہی نہیں ہوئی اور جو ایکسپوز کرنے آئے تھے کہانیاں لے کر وہ خود ایکسپوز ہو گئے تو لیٹس سی آگے کیا ہوتا ہے کہاں تک یہ کہانی چلتی ہے جب تک چلتی ہے ہم بھی دیکھتے ہیں اور ریویوز بھی دیتے ہیں تب تک کیلئے ستارہ بی سٹرونگ ہے مت نہیں ہارنی ہے اپنے دونوں چینلز پر کام کرنا ہے اور انہیں دکھانا ہے آئینہ اچھا والا اللہ حافظ تب تک کیلئے ستارہ تک کیلئے ستارہ موسیقا